اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے فرنس میں آپ کے لئے آج دلچسپ اور سمک آموز واقعہ لائیا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ حارون الرشید اباسی خاندان کا پانچوہ خلیفہ تھا اباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان میں سے شہرت صرف حارون الرشید کو نصیب ہوئے حارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا کہت پڑ گیا اس کہت کے اثرات سمرکند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مرافش تک ظاہر ہونے لگے دوستو حارون الرشید نے اس کہت سے نمٹنے کے لئے تمام تدبیریں آزمالی اس نے غلے کے گدام کھول دیئے ٹیکس ماف کر دیئے پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیئے اور تمام عمرہ اور تاجروں کا متاثرین کی مدد کے لئے موبیلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حارون الرشید شدید ٹینشن میں تھا اسے نین نہیں آ رہی تھی ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر آزم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا دوستو یحییٰ بن خالد حارون الرشید کا استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارون الرشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی دستان سنائے جسے سن کر مجھے قرار آجائے یحییٰ بن خالد مسکر آیا اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیاتِ طیبہ میں ایک داستان پڑی تھی داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کے سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دھورا دوں بادشاہ نے بے اچینی سے فرمایا یا استاد فوراں فرمائیے میری جان حلق میں اٹک رہی ہے یحییٰ بن خالد نے عرض کیا کسی جنگل میں ایک بندری یا سفر کے لئے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے ہامی بھر لی دوستو بندریہ بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مر رہا کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے اکچین نے ڈائی لگائی شیر کے قریب کمچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گھوم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا یحیی بن خالد رکا اس نے سانس لیا اور خلیفہ حارون رشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چین لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تمہیں ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے دوستو یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے حارون الرشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت کہت کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالی روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں فقیر بنیں یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مسیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا وسائل کا بھرپور استعمال اور اکمنانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یحیاء بن خالد نے حارون الرشید کو کہا تھا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیے اللہ کے حضور گئے جائیے اس سے توبہ کیجئے اس سے مدد مانگئے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے سات سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ تاہی نہیں کر سکتے دوستو ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آسمانی آفت سے بچائے اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس خطرناک وائرس سے نجات دے آمین جزاک اللہ اپنے دوست سیاسے کو بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ سٹے ہوم سٹے سیف موسیقی موسیقی موسیقی